ہلو دوستو آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو آج کا ہم سمان بھی گیاں سے ریلیٹڈ پرسٹ لے کر رہے ہیں جو کافی امپورٹن رہے گا آپ کے اگزام کے لیے اپیسی سیبل سرویس کا کوئی بھی اگزام ہو اسسی ہو یا ریلوے ہو تو ہائے پہلا پرسٹ نے ہسنے والی گیس کون سی ہے تو یہاں چار اپسن دیا رہے گا آپ کو جس پرسٹ کا انصر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں تو ہسنے والی گیس کیا ہوگا اس کا چار اپسن دیا ہے تو اس کا صحیح انصر ہے اپسن نمبر ایک کیا ہے نائٹرس اکسڈ ہسنے والی گیس کیا ہے کہ اس کو سنگھا دیجئے گا بیکتی کو دیکھا کہنا تھوڑے سمیں کے لیے ہسنا سرو کر دیتا یعنی اس کے پرواہ میں آ جاتا ہے اگلا انیٹائز پرمانو سنکھیا والے ایک ٹی نیٹس پرمانو سنکھیا والے تعتمیں تو کتنا سے کتنا تھا ایک ٹی نیٹس پرمانو سنکھیا والے تعتمیں آپ کو اس کا انصر بتانا ہے تو اس کا صحیح انصر ہوگا کیا ہوگا اپسن نمبر سین ایٹی نائن سے لے کر ایک سو تیس تک یعنی نو آسی سے لے کر ایک سو تیس تک ایک ٹی نیٹس ایک ٹی نیٹس والے کیا ہے ایک ٹی نیٹس پرمانو سنکھیا والے تعتمیں تو ہم اگلے پرسٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا پرسٹ کی ٹرانجسٹر بنانے کے لئے اکثر اپیوگ کیے جانے والے تو تعتمیں کون کون سے جو ٹرانجسٹر بنائے جاتا ہے اس میں پریوگ کیے جانے والے جو مختت تعتمیں بتانا ہے آپ کو کی کون سا چار اپسن دیا ہوا یدی آپ کو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کا صحیح انصر ہوگا سیلیکن اور جرمینیم کیا ہے سیلیکن اور جرمینیم یعنی اپسن بھی اس کا امپورٹنس صحیح ہے کیا اس کا صحیح بھی اپسن سیلیکن اور جرمینیم تو ہم اگلی پرس کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلا پرس نوارا بدوت بل کا فیلمنٹ کس کا بنا ہوتا بدوت بل کا فیلمنٹ آپ کو بتانا ہے چار اپسن دیا ہوا ہے تو اس کا صحیح انصر ہوگا بدوت کا جو بل بننا ہو ٹنگسٹن کا بننا ہوتا ہے تاکہ وہ ہائی ملٹ پر بھی پیگلے نہیں جل دی ٹنگسٹن کا یہ کالیٹی ہوتا ہے کیونکہ پر تیک بیگتی کا بھی کالیٹی ہوتا ہے ٹھیک اسی پر ہے اپنا میٹلز کا بھی کالیٹی ہوتا ہے سب میٹلز کا اگلا کالیٹی ہوتا ہے تو اگلا ہیرہ ایک الوٹرپک روپ ہے ہیرہ ایک الوٹرپک روپ ہے کس کا الوٹرپک روپ ہے آپ کو یہاں پر چار اپسن دیا ہے اس چار اپسن میں سے آپ کو بتانا ہے ہیرہ ایک کارون کا الوٹرپک روپ ہے کس کا ہے کارون کا اگلی پرس کی طرف ہم چلتے ہیں آتیس سواجی میں ہری لوگ کا اتفاد ہوتا ہے تو ہری لوگ کا اتفاد کس کے قارن ہوتا ہے چار اپسن دیا آپ کو دھوڑ کر بتانا تو آتیس سواجی میں کون سا ہوتا تھا تو جو بیریم ہوتا ہے اسی لوگ کا اتفاد ہوتا ہے بیریم کا کس کا بیریم کا اپسن نمبر اس کا بیس ہے تو ہم اگلی پرسٹ کی طرف چلتے ہیں کہ پانی کے کٹھوڑتا کو جوڑ کر پانی کی کٹھوڑتا کو جوڑ کر ہٹایا جا سکتا ہے کیا چیز کو جوڑ کر ہٹایا جا سکتا ہے آپ کو چار اپسن دیا اس کو صحیح اپسن ڈھوڑنا تو اس کا صحیح اپسن کیا ہو پانی کی کٹھوڑتا کو دھولائی کا سوڑا جوڑ کر ہٹایا جا سکتا ہے دھولائی والا سوڑا جس کو بولتے ہیں سوڑ فارم انٹو سیو تھیری انہیں سوڈیم کاربونٹ کیا بولتے ہیں دھونے والا سوڈا جس کو بولتے ہیں دھولائی والا سوڈا بھی بول سکتے ہیں اور کھانے والا سوڈا کو بیکنگ سوڈا یعنی این ایت سیو تیری تو اگلا پرسن ہے مارس گیس کون ہے تو مارس گیس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کون سا ہے میتھے نا یہ بہت پرچلیت نام ہے بہت یہ بہت ساری امپورٹن میں اس طرح کے پرسن دیکھیں گے ہو بہت دیکھئے گا یہ مارس گیس کے بارے میں ہیں بہت سارے پرسنوں بہت سارا ایکجام میں دیکھیں گا کنفرن بولتے ہیں اگلی پرسن کی طرف چلتے ہیں کہ اسوئی گیس مخروف سے ہوتے ہیں صحوئی گیس مکارب پرسن یہ مو حقّن ہے مو حق یم возьمیا غورت انڈین 형ومر گیس پس بہت مکارب پیو رفع میں بودنا پرورٹ پیو رفع میں ہوتا یہ صحیح میں آپ جانس میں مو چاہت کرandonس مخرن ہیں تحام پرورٹ ایک اسو ا узلکر پرشن ہو رسوئی اگلا جو وایو کا خالصتان ہے تو بھائی کیا ہے یہ کیسا ہے آپ کو چار اپسن یا ہوگی خیتہ تو بھائیل اکٹولائٹ ہے تو یہ کیسا ہے ایک مشرن ہے بھائیو ہے کیا ہے مشرن ہے یعنی اس کا انسر کیا ہوگا اپسن نمبر دی تو یہ تھا آج کا ہمارا انتیم براسان بیگانس بیگانس بیگانسی ریلیٹڈ پرس اندھی آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو چینل کو سسکراب کر لیں تاکہ مجھے موٹیویٹ ملے